اب میں دعوت کلام دوں گی ہمارے معزز مہمان عزازی آغای رضا حسین غلام حسین رضا آغای صاحب کو جو مشتہدل اثر ہیں اور نمائندہ ہیں آیت اللہ خانمی رہبر عظم اسلامی جمہوریہ ایران کے اب فارسی زبان کے سنسلے میں بات چل رہی ہے وہ زبان کے جو اب ہمارے پاس متروک ہو گئی ہے یعنی ایک ہیدر آباد بھی نہیں سارے ہندوستان میں یہ زبان متروک ہے اس زمانہ تھا اس زبان پر شباب تھا یہاں تک کہ یہ حکومت کی زبان تھی سرکاری زبان تھی کئی صدیان کئی کئی طریقے سے گزرے ہیں ہمارے پاس بھی حضر آباد میں بھی آسفیہ دور میں مہبوب ملی باشاس آسف سادس کے دور تک بھی یہ زبان کا وجود تھا اس کے بعد آسف سابق زبان میں تعلیم میں اب تعلیم کے حد تک یہ فارسی رہ گئی تھی جو مزرگ ہیں یہاں ہاں اس زبانے میں جو نے پڑھا ہے دیکھا ہوا کہ مدارس میں فارسی کا بھی ایک پیریڈ ہوتا تھا اب اس کے بعد اب جو زمان آ گیا ہے اس میں فارسی اردو ہی کے لیے بہت سی مشکلات آ گئی ہیں تو فارسی تو مشکل ہے اس نے کہ فارسی کی چھوٹی بہن ہے اردو یہ اصل زبان نہیں ہے یہ اردو مجموع ہیں تو اردو کے لیے مشکلات ہیں تو یہ فارسی کے لیے تو اور زیادہ مشکلات ہوں گی لیکن اس وقت بڑی حمد کام کیا کہ اس فارسی کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کیا کہاں کہاں سے لوگوں کو جمع کیا اور اس پر بڑی اچھے باتیں سننے کو مل رہی ہیں بعض باتیں تو ایسی کہ جو فارسی زبان سے متعلق ہے لوگوں سے متعلق ہے تو لہٰذا کوئی اس پر غور بھی نہیں کرتا ہے مگر آج غور کرنے میں مجبور کر دیا ہمارے زہین صاحب نے بہت سی بات بتا کر اور پھر مزید دوسروں سے بھی استفادہ کیا جائے گا بہرحال اس کو اگر آپ عمومی طرف اگر دیکھیں کہ لفظ خواہ وہ اردو کا ہو فارسی کا ہو انگلیش کا ہو عربی کا ہو یا سسکریت کا ہو لفظ لفظ ہے لفظوں کے ملاب سے جملے بنتے ہیں جملوں کی ترکیب سے عبارتیں بنتی ہیں اور ان عبارتوں کے مجبور کے نام کتاب ہوتا ہے اب اس ساری دنیا میں دس وقت بہت سیکروں زبانیں ہیں لیکن ساری زبانوں جیسا کہ شہرت ہے علمی محول میں وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں دو زبانیں بہت زیادہ مشکل ہیں جس کے سیکھنا بھی مشکل ہیں ایک عربی زبان دوسرے سنسکریت سارے زبانوں میں یہ دو زبانیں زیادہ مشکل ہیں اس کے بعد میں چین کی زبان چینی زبان ہیں فارسی زبان کے لیے کسی نے بھی کبھی سخت زبان نہیں کہا دوسروں کی جو کوئی مادری زبان ہو وہ بھی اس کو بڑی شیری زبان کہتے ہیں بڑی میٹھی زبان شاید شیری کہا بھی گیا ہے زبان شیری ملک کی گیری میٹھی زبان ہے جس کے ذریعے ملک پر بھی خفضہ کیا جا سکتا یا حاصل کہہ سکتا ہے اور اسی کا ایک ایک تعلیخہ بھی ہے غالباً کہ چونکہ فارسی کی چھوٹی بہن ہے اردو اس لیے بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اردو زبان بڑی میٹھی ہے کئی ایسے لوگ کے جو کراڑی بولتے ہیں ہی آئے کہ آپ ہمارے تلگو بولتے ہیں ان سے گفتگو ہوئی میری تو کہتے ہیں نہیں اردو زبان بڑی میٹھی ہے تو یہ میٹھاس فارسی سے آئی ہے اس میں اور اگر بولنے والے میں بہت سے علیقہ ہو تو اور میٹھاس بڑھ جاتی ہے جو جو توجہ نہیں کر رہا اس کو بھی متوجہ کر لیتے ہیں اور بات باتہ تو کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مادری زبان کو چھوڑ کر اپنے محبوبہ کو متوجہ کرنا چاہا تو اردو کو اختیار کیا ہے یعنی اتنی کشش ہے اس زبان میں کشش بھی ہے مٹھاس بھی ہے عدب بھی ہے اب فارسی اس سے کچھ اونچی ہے اس کو بڑی بہن کہا جائے یا اگدم مادر تو کہنا یعنی ماں کہنا مشکل ہے کہ کئی زبانوں سے بن کے اردو بنی ہیں بہرحال ایک مادری حق تو رکھتی ہے فارسی وہ اردو میں سب سے زیادہ الفاظ فارسی کے ہیں لیکن اب اس میں فرق یہ ہو گیا ہے کہ یوپی میں شمالی ہند میں جو اردو بولی آتی ہے اس میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور جنوبی ہند میں خصوصاً عدر آباد میں جو اردو بولی آتی ہے اس میں فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں تحریر میں دیکھیں کہ جو کتابیں وہاں چپتی ہیں یا جو اخبار پیپر سہارا پیپر آپ دیکھ لیجئے سیاست یہاں کا دیکھ لیجئے آپ فرق محسوس ہو جائے گا تو وہ فارسی جو کے الفاظ استعمال یہاں زیادہ ہوتے ہیں ایسا تو اخر رہا بھی ہے خود آپ ایران میں جتشیف لے جائیں تو ایران میں تہران کی زبانہ الگ ہے لہجہ الگ ہے مشت کا لہجہ الگ ہے شیراز کا لہجہ الگ ہے شیراز کی زبانہ بڑے اچھی مانی گئی ہے شیراز کا حسن بھی مانا گیا ہے شیراز کی زبانہ بھی حسین مانی گئی ہے تو خود ایک ہی ملک میں جو جو مرکز ہے فارسی کا جو بنیاد گاہ کہا جائے اس میں مقامات کے بدلنے سے لہجے بدلے ہیں تو لہجے کے بدلنے سے بہت سے مقامات پر لفظیں بدل کے فارسی میں فرقا گیا ہے جیسا کہ ہم ایران سے ذرا ہٹ کے ابوانحسان چلے جائے تو لوگ فارسی ملتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لفظیں ہیں فارسی میں ابھی جو ہم سمجھنے کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے میں فارسی بھولتا ہوں میں لیکن سوچنا پڑتا ہے یہ کیا مطلب کہا ہے انہوں نے تو کبھی پلی نہیں پڑتی باتی تو اس طرح سے مقامات کے پر لہجوں کے بدلنے سے بھی لفظ کی صورتگیری بدل جاتی ہے لکھیں اس لفظ کو تو وہی طریقے ہیں وہ لکھیں گے لیکن جب بھولیں گے تل انداز دوسرا ہوگا معنی بدلے بھی ہوں گے دوسرے معنی مستمعنی ہوتی ہیں اب یہ ہے یہ سمیحو سمجھئے آپ کے بہت سے قافلے ہیں اس میں کوئی خاص قافلے کے آپ ذکر کریں تو احیدہ ایسی بات ہے ایسی ہی فارسی کا بھی قافلہ ہے بڑی پرانی زبان ہے میٹھی زبان ہے اور اس پر ورک سامق میں جیسا کہہ بھی کہہ رہتے ہیں ایک صاحب کے اس پر ورک عدبی ورک کم ہوا جو یعنی جب سے زبان ہیں اس کے بعدی سے عدبی ورک ہونا چاہیے تھا عدبی کام ہونا چاہیے تھا لیکن فردوسی حافظ سادی ان کے دور سے عدبی کام زیادہ مشہور ہوا ہے ان کے پہلے شاید ضرب بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں علمی شغف کم تھا مثلا ہم ہندوستان میں دیکھ لیں یا اندھا پردش میں دیکھ لیں کہ تعلیمی آفتہ جو لوگ ہیں اس کا پرسنٹیج پہلے کم تھا اب بڑھ گیا کہہ رہا لیں جائیں تو آپ جو سب زیادہ پرسنٹیج ہے تعلیمی آفتہ لوگ ہیں تو اس طرح سے سابق میں تعلیمی آفتہ لوگ کم تھے زیروں نے کہہ رہا ہوں ہیں کم تھے تو ان حضرات کو پورا موقع نہیں ملا عداد تا عداد کا مہنے کی بنا پر بھی اسے لیے بہت زیادہ ورک نہیں ہوا ورنہ یہ زبان میں خود یہ اثر اور تاثیر ہیں کہ اس میں بھر دعوت دے رہی تھی زبان ہے کہ مجھ پر کچھ کام کیا جائے اور اس کے بعد جو تیزی سے کام ہوا ہے تو بڑے بڑے لوگ سامنے آئے ہیں اور بہت عمدہ کام کیا گیا ہے اور پھر اس کے بات یہ تو ایران وغیرہ کی طرف کی بات ہے کہ ہاں ہیدر آباد کی بات لے لیجیے آپ جو رو بھی ہند لکھیں یہ ہیدر آباد یہاں پر جہاں جبکہ یہ حکمرانی تھی اس زبان کی بھی جہاں آپ زبان ہٹ گئی ہے لیکن اب پھر ایک مرتبہ اردو زبان کے لیے یہاں بڑی آسانی پیدا ہوئی ہے بڑا کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف اردو زبان میں کام نہیں کر رہے ہیں اب ڈاکٹر عزیز جیسے شخصیتیں اگر آ جائیں تو فارسی میں بھی بڑا کام ہو سکتا ہے فارسی میں آسان کام بڑا دوسری زبانوں کے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضرورت نہیں کہ مسلمان نہیں فارسی سیکھے یہ ضرورت نہیں ہے میں تہران سے آ رہا تھا میرے بازو ایک سکھ صاحب بٹے ہوئی تھے اور مجھ سے بات کرتے کہتے ہیں انہیں فارسی شروع کیا بہت امدہ فارسی بول رہے تھے مجھ سے زیادہ تیز بول رہے تھے فارسی میں نے کہا صدی اللہ علیہ وسلم کہ فارسی کہاں سے سیکھ لیا آپ نہیں ہم سب کو پیچھا چھوڑ دیا کہاں میں بیس سال سے زہدان میں رہتا ہوں تو چوبیس گھنٹے ہم کو فارسی بولنی پڑتی ہے تیارت ہے ہماری تو اب وہ سکھ ہیں وہ مذہبن لیکن فارسی اب یہاں کی لوگوں سے اچھی بولتے ہیں تو یہ فارسی کو ہم کسی مذہب میں محدود نہیں کر سکتے ہیں جو بولیں گے دوسری زبان کو سیکھیں کیلئے وقت لگے گا میں فارسی کو سیکھنے میں وقت زیادہ نہیں لگے گا اور اس میں کچھ شرین ایسی ہے کہ طبیت چاہے گی کہ ذرا سا وقت دیں اور سیکھ لیں دوسری زبان کو سیکھنے کے لئے وقت زیادہ چاہیے فارسی کو سیکھنے کے لئے کم وقت چاہیے میں سمجھتا ہوں جو فارسی جاننے والے حضرات ہیں میرے اس بات کی تصدق فرمائیں گے عزیزہ نے عدب یہ انس کرنا ہے مقتصر تقریق میں کہ ایک تو لغت نبیسی ہے ایک عبارت نبیسی ہے نظم ہے نصر ہے ان سب کے الگ الگ روٹس ہیں شاکھیں ہیں البتہ ان سب کے اندر جو مہدری کیفیت رکھتے ہیں وہ ہے لغت اس لئے کہ شاعری میں بھی نصر میں بھی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے لفظ کو دوننے کی اس کے معنی جاننے کی تھوڑا لغت کے اندر دیکھیں گے آپ اب یہ عام لوگ لغت مدوور لغت سے عبادلہ حاصل کرتے ہیں اب وہ لغت ہی برانے بیٹھے تو کتن زبانہ لے گئے آپ لیکن اس میں کتنی قابلیت چاہیے کہ کتنا اس کے ڈومنیشن رہنا چاہیے زبان کے اوپر کتنا عبور رہنا چاہیے کہ لفظوں کے معنی برابر لکھیں اگر ایک لفظ کے معنی دو لفظ کے معنی غلط لے دے جائیں معلوم ہے کہاں تک وہ غلط ہی جلی آئے گی تو یہ لغت نویسی بہت مشکل کام ہے اور ذرا سا سمجھ کے کرنے کا آئے جیسے کہ کہتے ہیں استاد کی ہمیشہ ضرورت ہے یہ لغت نویسی میں ہمیشہ استاد کی ضرورت ہے بہت استاد کے یہ نہیں ہو سکتا ہے اب بہرحال استادیت کا کام اسے ڈاکٹرز عزیز کر رہی ہیں ان کو خدا کامیاب کرے اور آپ حضرات کو دیکھیں میں متیر ہوں کہ کہاں کہاں سے آپ حضرت آئے ہیں دیکھیں یہ مجمع اس حال کے اعتبار سے کم ہے تو میں مجمع کی تعداد کی بنا پر نہیں ارز کر رہا ہوں بلکہ کم تعداد میں یہ مجمع کا وزن کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوں سب پہلے کھے لوگ ہیں تو اکیڈیمکلی علمی معاہل بنا ہوا ہے تو اس میں مقتصر ہی سہی علمی باتیں کچھ ہو جائیں تو ہمیں شکہ ماننے والی تو آپ حضرت کے جو تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ بھی ہے آپ کے ذوق ہے آپ کے شوق ہے اور بہرحال چونکہ محدود ہو گئی یہ بات لوگ نویسی کے لیے بہرحال یہ فارسی نے اتنا ترقیق کر کے قبضہ کر لیا تھا ذہنوں پر ہندوستان کے بات ترس کر رہا ہوں احساب حضرات میں تذکر ہیں کہ یہاں تک کہ مرد اور عورتیں لڑکیاں دیوان حافظ سب کوئی کام کرنا ہو تو حافظ کی دیوان سے فال نکاتے تھی چنانچہ مجھے کئی لوگ نے سوال کیا وہ کوئی فلم آیا مغل عاظم کوئی اکبر کے دور کہا ہے اس کے اندر جو کام کر رہی تھی اس نے فال دکھا تو اس میں کچھ ایسے حضرات جو اپنے واقع نہیں تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کونسی کتاب تھی یہ کیا قرآن تھی جس سے دیکھ کر اس نے وہ پہا بھی چنانچہ حافظ کی کتاب تھی اس میں ایک شیر پہا بھی تھا اس نے اب وہ تو میں کہا نہیں بھی یہ خدا کی کتاب نہیں بلکہ ایک عدیب کی جو بہت ماہر تھا حافظ کا کلام تھا تو یہ حافظ کے کلام نے اتنی جازیبیت اختیار کی تھی لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ اس کے ایک ایک کھولتے ساتھی جو پہلا شیر نکلتا اس کے ذریعے کیا کرتے تھے تو یہ کریں تو پھر میٹا سب پہ آ جائے گی کتنے لوگ ایسی ہوگا کہ چاہیں گے گھر میں جا کے فارسی بات کریں بہرحال یہ تو اس موضوع سے متعلق بات ختم ہوگی مگر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے زبان فارسی زبان نہیں اپنی مادری زبان کو باقی ہوگی خصوصیت اردو کے مطالق عرض کرنا چاہتا ہوں میں دیکھئے میں انگلیٹ میں دیکھا امریکہ میں دیکھا اسٹریلیا میں دیکھا میں ملبون اور سیڈنی میں وہاں جو ایرانی عورتیں ہیں چھوٹے بچے ہیں ان سے اور بڑے لوگ سے آپس میں بات کر رہے تو فارسی میں بات کر رہے تیترے مقام تو سارے ایرانی عورتوں کا یہ حال تھا جب بھی کر رہے اپنے بچوں یا اپنے فیملی واروں سے تو اپنی فارسی میں بات کر رہے تھے وہاں آیا کر اور مجھے بڑی حیرت کی بات ہوئی ہمارے ہندوستان کے بہت سے ایسے لوگ ہندر آباد کی بھی تھے بہت اردو بھولتے ہیں ہندر آباد کے رہنوالے ہیں لیکن بات کر رہے تو انگلیش میں بات کر رہے بچوں سے اس کا ریزل یا ہو گیا کہ بچوں میں اردو ختم ہو گئی ہے سب انگلیش آگئی ہے تو آپ دیکھ سب انگلیش رہے لیکن موسیقی تھے سرب چکے رہے لکھ sn لکھ جو کر よ